موسیقی ارزاد کشمیر میں بھی بارش مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائننگ سے متعدد راستے بن پنجاب میں طوفانی بارش کا نیا سلسلہ شروع لہور، اسلام آباد اور راور پنڈی میں وقفے وقفے سے برسات اور یالہ باری شرق پور، عارف والا، سہیوال، گجرات، ملتان، میبھی، گرد چمک کے ساتھ بارش فاروق آباد، پتوکی اور دیگر علاقوں میں بھی جلتھل ایک، نشیبی علاقے زیرے آپ توپر ٹیک سنگھ میں ماریہ قتل کیس میں ملزم فیصل کا قتل اور زیادتی کا اعتراف ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا ملزمان باپ اور بھائی کا چار روزہ جسمانے ریمان منظور ملزم شہباز کی وکیل کا کیس کی پیروی نہ کرنے کا اعلان کہا ایسے درندوں کی وقالت نہیں کر سکتا کراچک ایک اور شہری ڈاکنوں کی گولی کا نشانہ بن گیا ایو گوٹ میں مبینہ مقابلہ پولیس کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے رہا گیر جانسے گیا ملزم سمیر زخمی حالت میں گرفتار پشاور کی اتھانا خزانہ کی حدود میں دو گروپوں میں خونی تصادوں فائرنگ سے تین افراد قتل ایک زخمی ہر نائی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ایک شخص جا بہاک اور چود افراد زخمی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے الزمات اور انکوائری کمیشن تشکیل جسٹس تصدق جلانی ریٹائٹ کمیشن کے سربراہ مقرر کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے الزمات کی تحقیقات کرے گا وفاقی کابینہ کی کمیشن کے ٹی او آرٹ کی منظوری کمیشن ججز کے خط میں آئید الزمات کی مکمل چاندین اور تعین کرے گا کہ الزمات درست ہیں یا نہیں کمیشن حقائقی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا ادارے کے خلاف پاروائی تجویز کرے گا کمیشن کو کسی اور معاملے کی بھی جاج کا اختیار حاصل انکوائری کمیشن سارٹھ روز میں ریپورٹ جمع کروائے گا لاہور ہائی کورٹ بار نے حکومتی کمیشن کو مسترد کر دیا بلوچستان کی وقلہ تنظیموں کی بھی کمیشن کی مخالفت کہا کسی بھی ریٹائر جج کی سربراہی میں کائم کمیشن قابل قبول نہیں پنجاب بار کانسل کی کمیشن کیلئے سابق چیو جسٹس تصدق حسین جلانی کی نامزدگی کی حمایت فیصلہ خوش شائن قرار دے دیا چیو جسٹس نے اچھی پالسی کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے دشمن نہیں چاہتے پاکستان اور چین کی دوستی آگے بڑھے ہمارے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہے وزیر آزم شہباز شریف کا وفا کی کابینہ اجلاس میں ظہار خیال کہا پانچ سال میں معیشت ٹھیک کر کے عوام کو رلیف دیں گے پی ٹی آئی حقیقی ازادی مارچ کے کیسز میں وزیر آلہ کے پی علی امین گنڈپور شاہ محمد قریشی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری تلبی کے باوجود ادم پیشی پر اس نام آباد کی عدالت نے وارن جاری کیے فیصل جاوید اور علی نواز آوان ادم ثبوت کی بنا پر بری آئندہ سماد بیس مائی کو ہوگی نو مائی توڑ پھور کیس میں کیاون ملزمان کو تین دفعات پر پانچ پانچ سال قید کی سزا سنا دی گئی ان سے دادے دہشتگردی عدالت گجنوالا نے دیگر پانچ دفعات کے تحت ایک ایک برس کی سزا سنائی سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پر پولنگ دو اپریل کو ہوگی انیس جنرل اسمبلی آٹھ خواتین نو ٹیکنوکریٹ اور دو اقلیتی نشستوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن انتظامات مکمل کر لیے بیلٹ پیپر کی ترخیل کا کام بھی مکمل خیبر پختون خواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی ہونے کا خدشہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاو اور ہائی کورٹ میں چیلنج عید الفطر قریب آتے ہی دبائی کے مینہ بازار میں گہمہ گہمی خریداری بڑھ گئی ملبوسات اور جوتوں کے پاکستانی برینڈ سوجوں کا مرکز رمضان کے دوران قیمتوں میں چوالی سے پینتالیس پیسر تک کمی کر دی گئی نئے مالی سال کے لیے بجٹ کی تیاریاں شروع توانائی کی شعبے کے لیے چھ سو اور اپسے زائد سبسیدی کا تخمینہ آئیم ایف سے نئے کرز کے لیے سبسیدی کو کم کرنے پر غور آئندہ مالی سال توانائی شعبے کی سبسیدی میں 371 ارب روپے کٹوتی کا امکان بجٹ میں آئی پی پیس کو دائیگیوں کے لیے سبسیدی فراہم کی جائے گی وزیر اعلی سن سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیف کی کراسی میں ملاقات اس مال میڈیم انٹرپرائزز کو مزید بہتر کرنے پر اتفاق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے سنتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ اٹھایا گیس کی قیمت پر وفاقی وزیر پیٹرولیم سے بات کروں گا وزیر خزانہ کی یقین دہانی ایف بی آر کی ریٹیرر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری تاجر دوست اسکیم کی منظوری پھل سبزی گوشت بیچنے والے پن نیچر اور عرائش کے شروع زیورات کاسمیٹک میڈیکل ہارڈویر سٹور کے لیے ریجسٹریشن لازمی اسکیم کا طلاق افتدائی طور پر چھے بڑے شہروں میں ہوگا پنجاب میں بجلی چوری سمنگلنگ اور زخیر اندوزی کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارہ تجلاس میں بجلی چوری کے خاتمے کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن مکرر لاہور کی فیکسٹری میں چھاپا اسی لاکھ مالیت کی جالی کریم اور کیمیکل زب عظمہ بخاری کہتی ہے کہ پنجاب حکومت انقلاب اقدامات اٹھا رہی ہے رانہ ساناؤلہ کو پنجاب میں سینئر مشیر بنانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق رانہ ساناؤلہ کو قانون اور پارلیمانی امور دیے جائیں گے پنجاب کابینہ میں توسی کا فیصلہ پنجاب کابینہ میں مزید آٹھ گزرائے لیے جانے کا امکان حمزہ شہباز اور خوج آصف سمیت اکتالیس ارکین اسمبلی کے کامیابی کی نوٹفیکیشن چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ہیں دائر عبداللیم خان حمزہ شہباز فوج آصف کے کامیابی کی نوٹفیکیشن تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ارکان نے چیلنج کیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ڈکیتی مزاہمت پر قتل ہونے والے رائیڈر علی رہبر کی رہائش گہ پر آمد لواہی کین سے ملاقات جرائم کیوں نہیں روک پا رہے گورنر کا آئی جی سے اس تفسار کہا بلاوہ بھٹو سے درخواست ہیں آمن کے لیے ساتھ بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کریں کامیشنر کراچی سے شہر میں پتنگ اڑانے پر پابندی لگا دی دفعہ ایک سو چوال اس کے تحت پتنگ بنانے فروغ کرنے پر انتیس مئی تک پابندی خلاف ورزی پر گرفتاریاں ہوں گی نوٹفیکیشن جاری نوشہروں پہ روز کے سرکاری حالانی میں کلاس کی چھت کا پلسٹر گر گیا تین بچیوں سمیت پانچ بچے زخمی آج نیوز کی خصوصی سہروں افتار ٹرانسلیشن باران رحمت مایہ خان صدر اقبال اور شہریار آسم کے ساتھ عوام میں مقبول نشریات میں فضائل رمضان اور دیگر موضوعات پر سہر حاصل گفتگو کبالوں نے سما باندیا ناک خانوں نے گلہا عقیدت پیش کیے عید کی تیاریاں زوروں پر خوبصورت لباس کے ساتھ دیدہ زید جوتوں کی بھی تلاش بازاروں میں نت نئی ورائٹی تو آگئی لیکن خریدار اور دکاندار مہنگائی سے پریشان اور مینز کرکیٹ ٹیم کے لیے کوچز کی تلاش پی سی بی نے ویب سائٹ پر اشتہار دے دیا پاکستان ٹیم کے کھلاریوں کی کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ جاری